کراچی میں بجلی کی غیر ایلانیا روڈ شیڈنگ کا معاملہ نیپرا کی چار رکنی کمیٹی نے تحقیقات مکمل کر لی رپورٹ آج پیش کیے جانے کا امکان ہے جبکہ شہر قائد میں بارش کے بعد سڑکوں سے پانی نہ نکل سکا مختلف علاقوں میں ٹرافک کی روانی بھی بری طرح سے متاثر ہوئی کراچی میں بجلی کی غیر ایلانیا روڈ شیڈنگ پر نیپرا کی چار رکنی کمیٹی نے تحقیقات مکمل کر لی نیپرا کی تحقیقاتی کمیٹی کراچی سے اسلام آباد پہنچ گئی ذراعے کے مطابق چار رکنی ٹیم نے کراچی میں بجلی کی غیر ایلانیا روڈ شیڈنگ کے معاملے پر حقائق کا جائزہ لیا نیپرا کی طرف سے رپورٹ آج پیش کیے جانے کا امکان ہے جس کی روشنی میں نیپرا کارروائی کا فیصلہ کرے گی کراچی میں بارش کے دوسرے سپل نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا چہر قائد میں ایک بار پھر سے بادل خوب برسے جس سے رات گئے پانی سڑکوں پر جمع رہا متاثرہ علاقوں میں گلشن اکبال، یونیورسٹی روڈ، سفاری پارک اور نیپا چورنگی شامل تھے بارش کا پانی جمع ہوتے ہی گٹر بھی اُبل پڑے جس سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا دوسری طرف محکمہ موسمیات نے آج بھی چہر قائد میں موسلا دھار بارش کی پیشن گوئی کی محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت 28 دگری سینڈی گریٹ تک پہنچ گیا جبکہ ہوا کی رفتار 16 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے بارش کی پہلی بون پڑتے ہی کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی موسیقی